بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پولٹیکل پلاؤسپی میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جان لاکھ کا کیا خیال ہے پیٹرنل آتارٹی کے بارے میں دی تیری آف ہریڈیٹری پاور کے بارے میں اور خصوصاً وہ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں پولٹیکل پاور کو جس کے لیے یا جس کے لیے لوگ جو ہے وہ سٹیٹ آف نیچر سے نکل کے پولٹیکل آتارٹی کی طرف پولٹیکل کمیونٹی کی طرف آتے ہیں یا ایک سیول گورنمنٹ کے طرف آتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنی ٹیٹائزز آن گورنمنٹ میں جو ہے بیسیکلی ان کا جو ان کی پولٹیکل آئیڈیاز ہیں وہ بیسیکلی انہی انہی ٹیٹائزز میں جو ہے ہمیں ملتی ہے اور بیسیکلی انہی میں وہ کرٹیسائز کرتے ہیں دی دوکٹرین آف ہریڈیٹری پاور اور بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے مختلف آرگومنٹس جو ہے وہ دیتے ہیں مختلف ریزنز دیتے ہیں کہ کس طرح پیٹرنل آتارٹی جو ہے is not of the same kind اور بیسیکلی سیم کے پولٹیکل آتارٹی کی طرح پیٹرنل آتارٹی جو ہے یہ دونوں سیم نہیں ہے اور بیسیکلی جسٹیپائے بھی نہیں کر سکتے ہم جس طرح ہم پولٹیکل آتارٹی کو جسٹیپائے کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فیملی میں اس طرح ہے کہ فادر کا یہ رائٹ ہے کہ وہ کمان کرے اپنی چلڈرن پر اور بیسیکلی یہ اس طرح ہے کہ لوگ جو ہے چلڈرن جو ہے بچے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ امیچور ہوتے ہیں اگر وہ امیچور ہیں تو وہ نہیں جانتے اور اگر وہ نہیں جانتے تو اسی لیے مطلب یہ ہے کہ ان کے اگر وہ نہیں جانتے تو ریزن کے بات ہے اور بابا بات میں ہم یہ کہیں گے چونکہ لوگ کا یہ خیال ہے کہ پولٹیکل آتارٹی جو ہے یہ بیسیکلی ریزن ہی کی ذریعے سے وجود میں آئی ہے کانسٹ ہی کے ذریعے سے وجود میں آئی ہے تو یہاں پر کانسٹ نہیں ہوتا کانسٹ کا کانسپٹ نہیں ہوتا امیچورٹی میں جب لوگ جو ہے وہ بچے ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ فادر کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کمان کرے اپنے چلڈرن کو اور خود کیلئے نہیں کرتے اور اگر ون دے آر ینگ سو دے سو ٹو دیٹ ٹو وٹ از ان دیر بیسٹ انٹرسٹ یہ وہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ اگر وہ بچے ہیں کہ ان کے بیسٹ انٹرسٹ میں کیا ہے اسی لیے لاغ کہتے ہیں کہ فادر ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بچوں کو کیا کرے وہ کمان کرے وہ اپنی بچوں پر اپسلوٹ آتاریٹی کا استعمال کرے اور یہی نون ایج جو ہے بیسیکلی الاؤ کرتی ہے فادر کہ وہ کیا کرے وہ کمان کرے اور بیسیکلی وہ فادر انہی چیزوں میں وہ اگنور کرتے ہیں وہ نیگلیٹ کرتے ہیں وہ انڈر ڈی کنسلوٹیشن نہیں لاتے بچوں کی مرضی کیا ہے وہ یہ نہیں پوچھتے ان کا یہ خیال نہیں رہتا کہ بچوں کی مرضی کیا ہے لیکن وہ خود چونکہ بچے جو ہے وہ امیچور ہوتے ہیں وہ نون ایج میں ہوتے ہیں وہ خود کے لئے ڈیسائیڈ نہیں کرتی کہ کون سی چیزیں ان کے لئے رائٹ ہے اور کون سی چیزیں ان کے لئے رانگ ہے تو بیسیکلی یہی چیزیں یہ الاؤ کرتی ہیں فادر کی کہ وہ کمانڈ کرے اپنے بچوں کو اور دوسری طرف اس طرح ہے اگر لوگ جو ہے جس طرح پولٹیکل اتھارٹی کی بات ہے لوگ کیا ہے وہ کیا ہے کہ بیسی کے لیے اگر لوگ پر ایزامپل فری ہیں ان کو فریڈم حاصل ہے اور لوگ ان کو ازادی حاصل ہے تو دونوں چیزیں جو ہیں اور پر ایزامپل اگر لوگ ایکل بھی ہیں تو دونوں چیزوں کا فریڈم کا یا لیبرٹی کا اور ایکوالیٹی کی جو بات ہے دونوں چیزیں جو ہیں یہ گراؤنڈ ہے کس چیز میں کہ لوگ ان کو ریزن کا استعمال کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ لوگ ریشنل ہیں اگر لوگ ریشنل ہیں تو وہ خود کے لیے ڈیسائیڈ بھی کر سکتے ہیں وہ خود کے لیے رونگ اور رائٹ دونوں چیزیں جو ہے وہ وہ ڈیسائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور وہ جانتی بھی ہے وہ چونکہ اب امیچئر نہیں ہے تو کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ ویڈاوٹ دیر کنسنٹ ان کو کماندے پر ایزامپل یا اگر پر ایزامپل کوئی بھی ویڈاوٹ دیر کنسنٹ جو ہے وہ اپنی آتارٹی کا استعمال کرتے ہیں تو بیسیکلی یہی لوگ جو ہے یہ وائلیشن کرتے ہیں دل آف نیچر کا یا یہ وائلیشن کرتے ہیں دوسری کے حقوق کا تو بیسیکلی اس طرح ہے کہ اگر پولیٹیکل آتارٹی کا آریجن دو چیزوں پر ہے ایک یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ کیا ہے وہ ریشنل ہے وہ ریزن کا استعمال کرتے ہیں تو کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کے لئے پیسے لے کریں اور دوسری بات ہے کہ کانسنٹ کی بات ہے مرضی کی بات ہے کہ اگر پر ایزامپل کوئی اپنی اختیارات کو اپنی اختیارات کو پر ایزامپل سرنڈر کرتے ہیں کسی آتارٹی کو تو بیسیکلی وہ خود اپنی مرضی سے سرنڈر کرتے ہیں اپنی رائٹس کو اپنی اختیارات کو ایک آتارٹی کی طرف تو بیسیکلی پولیٹیکل آتارٹی کا بنیاد جو ہے ان دونے چیزوں پر ہیں ایک جو ہے ریزن ہے اور دوسرا جو ہے وہ کانسنٹ ہے اور بیسیکلی فادر اور چیڈرن کا جو ریلیشنشپ ہے چونکہ بچے جو ہے وہ امیچور ہوتے ہیں تو نہ لوگ کہتے کہ نہ وہ ریزن کا استعمال کر سکتے ہیں کریکلی اپنی لئے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کر سکتے ہیں اور نہ ان کو ضرورت ہے کانسنٹ کی کیا پاس نام پر اگر ان کے مرضی چاہتے ہیں تو بیسیکلی وہ چونکہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے خود کیلئے اچھا اور برا تو بیسیکلی وہ یہی جو ہے اسی بنیاد پر ایبسلوٹ آتارٹی جو ہے پادر کو ملتی ہے کہ وہ کمان کرے اپنے بچوں کو بچوں کو ہریڈیٹری پرنسپل جو ہے کہ اور بیسیکلی ہریڈیٹری پرنسپل جو ہے یہ کبھی بھی کوئی بھی جو ہے وہ وہ ایکسپ نہیں کر سکتا دوسری بات یہ ہے کہ اگر فریڈم جو ہے اس کا گراؤن ہے پر ایسی پر اگر یہ گراؤنڈ ہے ریزن پر and the human child become rational only at a certain edge until that time the father can demand his children's obedience for the sake of their own preservation ظاہری بات ہے کہ self-preservation کی بات ہے تو اگر لوگ جو ہے بچے جو ہے ایک خاص عیش تک وہ خود کے لیے ڈیسائیڈ نہیں کرتے وہ ریزن کا استعمال نہیں کر سکتے تو وہ یہی رائٹ جو ہے وہ they already had surrendered their rights to their father تو ظاہری بات ہے کہ اگر یہ اپنے اور پادر کو بھی ظاہری بات ہے کہ ان کو یہ حق ہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ کمان کرے اور بچوں کو بچوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ اُبیہ کرے اپنی پاور کے اپنے فادر کا جو جو اتارٹی ہے فادر اون سلک پریزرویشن ان کی پریزرویشن کے لیے یہ لازمی ہے جائری بات ہے لاکھ جو ہے وہ کہتے ہیں on the rather hand جو ہے لاکھ کہتے ہیں کہ political authority جو ہے وہ exercise or equals کہ political authority جو ہے یہ exercise مطلب یہ ہے کہ political authority جو ہے ہم exercise کرتے ہیں equals پر جس طرح Aristotle کا بھی یہی خیال تھا تو اگر لوگ جو ہے ان کی مرضی کی ذریعے سے استعمال کرتے ہیں it has to be best on concept تو ظاہری بات ہے کہ اگر ہم equals پر political authority جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ ان کی مرضی اس میں شامل ہو the people's consent then is the best of all political power لیکن وہ کس طرح political power کو define کرتے ہیں کہ اگر لوگوں کی consent جو ہے یہ ایک بیس ہے legitimate political power کے لیے تو اب legitimate political power جو ہے وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ political power جو ہے is to be a right of making laws ظاہری بات ہے کہ political power جو ہے اس میں یہ ہوگا جس کو ہم دیتے ہیں یہ political authority وہ کیا کریں گے وہ ہمارے لیے laws بنائیں گے with penalties of death ان میں penalties ہوں گی پر ایزامپل death کے لیے اور دوسری چھوٹے بڑی چیزوں کے لیے جو ہے penalties ہوں گی اور دوسری بات یہ مطلب یہ ہے کہ law making کا اختیار جو ہے political power میں آتا ہے دوسرا جو اختیار آتا ہے وہ for the regulation and preservation of property and employing the force of the community دوسری بات یہ ہے کہ اگر law making ہوتی ہے penalties کے لیے regulation and preservation of property کے لیے اور self-preservation کے لیے to protect لوگوں کا جو زندگیہ ہے تو ظاہری بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ employing the force of community کہ ہم کیا کرتے ہیں پھر انہی laws کو regulate کرتے ہیں انہی laws کو ہم execute کرتے ہیں انہی laws کو implement کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو concept ہے وہ law making کرتے ہیں اور دوسرا concept جو ہے وہ executive کیا ہے کہ یہی لوگ جو ہے community کی زور سے مطلب یہ ہے کہ وہی لوگ execute کرتے ہیں انہی laws کو وہی بھی کون ہوں گے وہ بھی community کی لوگ ہوں گے وہ بھی کیا ہوں گے community from foreign injury and all this only for the public good ظاہری بات ہے کہ laws جو ہے وہ بنتے ہیں laws implement ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو لوگوں کی زندگی جو ہے وہ preserve ہوں لوگوں کو فارن اٹیک سے فارن سبجیگیشن سے فارن قبضے سے ان کو بچایا جا سکے اور بیسکلی خود کو جتنی بھی چیزیں پر ازامپل لوگوں کی conflicts جن سے حل ہوں اور بیسکلی یہ laws بنتی بھی ہیں اور بیسکلی اس طرح ہے کہ فار ایجیز ہم کہہ سکتے ہے کہ وہ دو چیزوں کا ایک بہت سپریشن اپ پاؤن میں بھی انہی دو چیزوں کا اظہار کرتے ہیں ایک جو ہے لیجسلیچر ہے اور دوسرا اگزیکٹیو ہے لیکن ساری چیزیں جو ہے پر ایزامپل اللہ ایمپلیمنٹیشن کی بات اگر ہم کرتے ہیں لاؤ میکنگ کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو دونوں جو ہے یہ کس لیے ہیں یہ پبلک گوڈ کے لیے ہیں اور بیسکلی اگر پر ایزامپل وہ پلیٹکل پاور کو دیفائن کرتے ہیں وہ تقسیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو ہے لائیس بہت جن کے ذریعے سے لاؤ میکنگ ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کی زندگیا لوگوں کی ایکٹیوٹیز اور لوگوں کی ظاہری بات ہے کہ پرائیویٹ پراؤوٹی کی بات ہے ان کے پریزرویشن جو ہے یہ بھی لازمی ہے دوسرا جو ہے وہ اگزیکٹیو پاور ہے کہ پینلٹیز کی ذریعے سے یہی لاز جو ہے یہ پھر ایمپلیمنٹ بھی ہو جائے اگزیکٹیو پاور کی بات وہ کرتے ہیں ظاہری بات ہے کہ اگر یہی جو ہے تیسرا جو پاور ہے وہ پریزرویٹیو پاور وہ کہتے ہیں ان کو اور بیسی کے لیے یہی پاور بھی ہے وہ ہے جس کی ذریعے سے ہم اپنی وہ کہتے ہیں کہ کمیونٹی کا کلونیز کا اور سبجٹس کا جو ہے ہم پریزرویشن کرتے ہیں ہم ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں دوسرے دوسرے ممالک سے دوسری سٹیٹ سے تو بیسی کے لیے وہ پولٹیکل کمیونٹی کو انہی تین چیزوں کی بنیاد پر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ ڈیفائن بھی کرتے ہیں اگر لوگ جو ہے پر ایزامپل ظاہری بات ہے کہ اگر یہی چیزیں جو ہیں پر ایزامپل ان کو لوگ جو ہے وہ پر ایزامپل یہی لوگ لوگوں کی کانسنٹ کی ذریعے سے وہ انہوں نے لیجسلیٹیو پاور کا اختیار دیا لوگوں کو اگزیکٹیو پاور کا اختیار دیا اور فیڈلیٹیو پاور کا اختیار دیا تو تینوں چیزیں لوگوں کی ہی کی ذریعے سے وجود میں آئے اور بیسی کے لیے یہی اختیار یہی پاور اسی پولٹیکل پاور یہ لوگوں انڈیویجولز ہی میں آیا کیونکہ انڈیویجولز نے اپنی کانسنٹ کی ذریعے سے ان چیزوں کا یہی چیزیں سامنے لائے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ پولٹیکل پاور کو رکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ کیا ہے کہ وہ ریشنل بھی ہیں اور بیسی کے لیے اس کانسپٹ کے ذریعے سے کہ لوگ پولٹیکل پاور انڈیویجول ہے مطلب وہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کی کانسنٹ کی ذریعے سے وہ وجود میں آتی ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ دوسری جو نیچرل سبجگیشن کی تیوریسٹ ہے پر ازامپل پر میں ہے جو کہ نیچرل سبجگیشن وہ فادر اور چیلڈن کی بات کرتے ہیں کہ وہ نیچرل سبجگشن میں ہے وہ نیچرل سوارڈی نیشن میں ہے بچے اور دوسری بات یہ ہے کہ پولٹیکل اور جو کہتے تھے کہ پولٹیکل پاور جو ہے وہ نیچرلی اور اوریجنلی جو ہے پولٹیکل وہ منارک کے ساتھ ہے کہ جو کی نیچرل لیسر پولیٹیکل باڈیز ہیں اور سیٹیزنز ہیں وہ کیا کرے وہ بیک کرے تو بیسی کے لیے جو کی ہرڈیر پرنسپل کی لوگ بات کرتے تھے اور یا وہ پیٹرنل اتارٹی کی بات وہ کرتے تھے اور بیسی کے لیے اگزیکٹلی وہی چیز جو ہے منارک اور سبجکس کے ریلیشنشپ کے درمیہ ریلیشنشپ پر جو ہے وہ اپلائے کرتے ہیں وہ جو ہے ان کا یہ خیال تھا کہ لوگ جو ہے ایکل بھی بھی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ نیچرلی اس طرح ہے کہ وہ سبارنیٹ ہے منارک کو but also from the نیچرل پریڈیم پوزیشن کہ جو لوگ نیچرل پریڈیم کی بات وہ کرتے ہیں بر ایزامپل ہابز جو ہے وہ نیچرل پریڈیم کی بات کرتے تھے گروشیس جو ہے وہ نیچرل پریڈیم کی بات کرتے تھے اور وہ ان کا خیال یہی تھا کہ لوگ جو ہے وہ نیچرلی فری ہیں مکمل فری ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ کوئی کسی کوئی بھی اس طرح نہیں ہے کہ وہ ان کو سبارنیٹ اس طرح لوگوں کا اور بیسکلی ان کو ایک فری ویل دیتا ہے ایک فری مطلب فریڈم دیتا ہے کہ وہ جس طرح چاہتے ہیں وہ اپنا سیلپ دیپنس تو وہ کر سکتے ہیں but not to political power وہ بیسکلی political power کا وہ اس طرح نہیں سمجھتے پر ایسکل گروشیس یا جو کہ نیچرل فریڈم کے لوگ ہیں ہوبز ہے پر ایسکل وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ political power جو ہے یہ بیسکلی انڈیویجولز کے ساتھ ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے تو بیسکلی ہوبز جو ہے ان کا چونکہ یہی خیال ہے کہ نیچرل political power جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہے ان کا تعلق جو ہے یہ لوگوں کے ساتھ ہے کیونکہ لوگ جو ہے وہ concern دیتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ rational ہے تو بیسکلی وہ distinguish کرتے ہیں اپنے آپ کو اس طرح جو جو پر ایسکل گروشیس تھے یا پر ایسکل ہوبز تھے یا جو کہ نیچرل سبجیکشن کی بات ہو کرتے تھے یا نیچرل پریڈم کی بات ہو کرتے تھے دوسری بات فار گروشیس پر ایسکل political power immediately arise at the moment of constitution of government بیسکلی گروشیس پر ایسکل وہ کہتے تھے کہ کہتے کہ political power اس کا بنیاد جو ہے origin جو ہے تب رکھا گیا جب لوگوں نے کیا کیا جب لوگوں نے constitution جو ہے وہ وہ بنایا یا لوگوں نے government بنایا and it is not transferred to the government by the people لیکن یہی جو ہے یہ لوگوں نے transfer نہیں کیا ظاہری بات ہے کہ وہ کیا نہیں کیا لوگوں نے transfer نہیں کیا گروشیس کا خیال ہے government کیا لیکن لوگ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ political power is a national property of individuals political power جو ہے یہ کیا ہے political power لوگوں کا ایک national property ہے who are capable of exercise it and who in fact have the duty and right to exercise political power وہ یہ decide کر سکتے وہ یہ exercise بھی کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ دہ بھی سکتے ہیں کہ وہ یہ بھی decide کر سکتے ہیں کہ کس کو یہی political power جو ہے یہ یہ exercise کرنی چاہیے مطلب یہ ہے کہ باری ایسامپل اگر وہ خود یہ exercise کرنا چاہتے تو وہ بھی exercise کر سکتے ہیں اور وہ اپنے constant کی ذریعے سے کسی کو بھی یہی political power جو ہے the right to پر ایسامپل the power to legislate the power to execute اور the power to defense کی جو بات ہے یہی تینیو چیزیں جو ہے یہ لوگوں کے یہ natural right ہے یہ natural property ہے لوگوں کے اور یہ کسی کو بھی دے بھی سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ political authority سے پہلے state سے پہلے government سے پہلے یہی rights جو ہے بھی لوگوں کے ساتھ تھی exactly point جو ہے basic point یہ ہے اور basically وہ کہتے ہیں کہ یہی جو ہے یہی claim جو ہے کہ political power basically individuals کے ساتھ یہ conceptual innovation ہے lock up modern political thoughts میں so not only does lock make political power different from paternal power he also situates it originally in the hands of individuals نہ یہ کہ وہ differentiate کرتے ہیں وہ distinguish کرتے ہیں paternal power سے political power کو لیکن یہ بھی ہے کہ وہ political power کو basically situate کرتے ہیں کہ یہی جو ہے ہم individual سے لیتے ہیں یا individual کے ہاتھوں میں ہیں who can then consent to its transfer to the government institution اور یہی political power یہ پھر یہی لوگ transfer کر سکتے ہیں constitution government کو یا ایک political community کو تو basically اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ paternal authority مکمل طور پر different ہے کیونکہ paternal authority میں اس طرح ہے relationship یا inferiority اور superiority کی ہوتی ہے یا subordination کی ہوتی کیونکہ جو کہ subordinate ہوتے ہیں وہی لوگ inferior ہوتے ہیں یہی لوگ ظاہری بات ہے کہ ان کا خود decide نہیں کر سکتے وہ reason کا استعمال نہیں کر سکتے تو ان کے consent کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ان کے authority ہے وہ اپنے پر ایک فادر ہے ان کو وے کرے اور حق ہے فادر کا کہ وہ کیا کرے ان کے self preservation کے لئے یہی اختیار اس کا استعمال کرے لیکن political power میں یہی ہے کہ لوگ equal بھی ہیں کوئی superior inferior نہیں ہے سارے لوگ اپنی reason کا استعمال کرتے ہیں تو اگر reason کا استعمال کرتے ہیں تو ان کو consent کا حق ہے تو consent کا حق اگر پر example ان کو ہے تو political power the law of the law making یا execution کی بات یا self dependence کی بات یہی اختیارات جو پھر contract کی ذریعے سے وہ کیا کرتے ہیں یہی اختیارات لوگ individuals کس کے دیتے ہیں ایک political authority دیتے ہیں اور basically وہی political authority پھر ان ساری چیزوں کی لئے accountable ہوتی ہے responsible ہوتی ہے لوگ کو individuals کو جنہوں نے اپنی مرضی سے اپنی koncent سے یہی political power جو ہے اسی political community کو دے دی ہیں